رب اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنکن لولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی حاضر ساتھ وفی کل سعا ولیا وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینا حتا تسکنہو ورزک توعن وطمتعو فیہا التویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی الزنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد آلِ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد و فقد عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمْمَا تَعْلَىٰ هُبِّي آلِ مُحمدٍ مَا تَشِحِیدًا وَمْمَا تَعْلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحمدٍ مَا تَكْقَافِرًا اما قَالَ اللَّهُ تَبْاعَرَكَ وَتَعَالَىٰ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہا وکونو ما صادقین ناظرین و ناظرات المہدی ٹی وی نیو یورک امریکہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں ویسے تو تمام چینلز پہ ذکر امام ہوتا رہتا ہے مگر یہ عزاز یہ مرتبہ المہدی ٹی وی کو حاصل ہے اور یہ دعاؤں کے قابل ہے ان کی منجمنٹ انتظامیاں ہر امام کی ولادت شہادت پہ پروگرام اس المہدی ٹی وی سے اکثر ہوتے رہتے ہیں کوئی ویٹ ہو کوئی پروگرام ہو شیعہ کی لنگ کے حوالے سے ہو تو المہدی پہ پروگرام ہوتے ہیں جنت البقی کا مسئلہ ہو تو المہدی پہ پروگرام ہوتے ہیں پاکستان ہندوستان پلسطین عراق ایران شام حتیٰ کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی کچھ ہو جائے المہدی ٹی وی سے محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے اور مستدفین کے لیے یہاں سے پروگرام کیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹی وی کی بنیاد ہی مبدت محمد و آل محمد پہ ہے اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے علامہ ڈاکٹر سخاوستان سندرالیل صاحب کو کہ جن کی محنت سے یہ ٹی وی بنا ہے اور ہماری دعا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں ان کی ذاتِ اقدس پہ آج گفتگو ہوگی گوہ ہم عالم تو نہیں ہیں طالبِ علم ہیں اسی دروازے سے بھیک حاصل کی ہے اپنا آت میں تشکول رہتا ہے اور ان کے دروازے سے ہم بھیک مانگتے ہیں محمد و آل محمد کی عطا ہو جاتی ہے تو ان کے نام پر ہم بھی بانٹ دیا کرتے ہیں تو پروگرام اکثر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ہوتے رہیں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے پھر بھی انشاءاللہ اسی امام پر گفتگو کی جائے گی آغاز میں ایک آیت میں نے پڑھی یا ایواللزینہ امنتقل اللہ وکونو مات صادقین اے ایمان والو یعنی اے وہ لوگو جو صاحبان ایمان ہو پہلے صاحبان ایمان اتقل اللہ اللہ سے دور ہے یعنی صاحب تقوی یعنی میں یوں اسے بانٹ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان ہو اور مسلمان بھی ایسا نہیں جیسے یہ ظالمان طالبان ہیں یا یہ دائش والے ہیں یا یہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر قتل و غارت کر رہے ہیں مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں اور آج ناظرین محترم سامینِ گرامی قیدر میرے محترم ناظرین اور ناظرات آج میرے بیٹے نے مجھے یوٹیوب سے دائش کے ظلم کی ایک جھلک دکھائی ایک تقریباً 20 سے 25 سال کا جوان ہے جسے تقریباً 40-50 کے قریب خنجر مارے گئے ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک اسے خنجر مارے جا رہے تھے ہر خنجر کے لگنے پہ وہ یا علی مدد کہتا تھا یا علی کہتا تھا تو محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے جو ہے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری زندگی بھی محمد و آل محمد کے نام پہ ہے ہماری موت بھی محمد و آل محمد کے نام سے اور ہم زندہ بھی انہی نام کے انہی کے نام کے ساتھ ہیں اور موت کی طلب ہے تو انہی کے نام سے مجھے ایک آل مدین نے آج شیئر کیا آیت اللہ نمر سعودیہ میں جن کے سر کی قیمت لگائی گئی تھی اور جنہیں گفتار کیا ہوا ہے ابھی تک ان کو ان کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے میں ابتدا میں یہ باتیں کر لوں پھر آتا ہوں نفس مطلب پہ انشاءاللہ اگر ہوا تو ایک دو پرورام اور بھی امام کے نام پہ کر لیں گے آل مدین میرے بھائی نے شیئر کیا مجھ سے کہ آیت اللہ نمر کو قید و بند کی ثوبتوں میں رکھا گیا ہے بلکہ ان کی سزا موت کا اعلان بھی ہو چکا ہے ظاہر ہے سعودیوں یہودیوں سے ابو صفیان کے ماننے والوں سے معاوی اور یزید کے ماننے والوں سے اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے اور ان کا اعلان ہو چکا ہے عمل ہونا باقی ہے میں المہدی ٹی وی کے ذریعہ سے اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ جہا جہا تک آپ آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں کہ آیت اللہ نمر کی جو موت کا پروانہ لکھا گیا ہے اسے ختم کیا جائے انہیں آزاد کیا جائے اور جیسا کہ مجھے بتایا جا ایک اور آیت اللہ حسن سفار جو ہے جن کے بارے میں جن کے سر کی قیمت بھی لگائی جا چکی تھی انہیں رہا کر دیا گیا ہے سعودی حکومت اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے شیعہ نے حیدر کررار کے قتل کو بند کر دے دائش کی مدد کرنا بند کر دے طالبان ظالمان کی مدد کرنا بند کر دے لشکر جنگوی کی مدد بند کر دے کیونکہ ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم ماننے والے ہیں کررار کے فررار کے ماننے والے نہیں ہیں ہمیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے کیونکہ میرے مولا نے امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا حارس حمدان سے یا حارس حمدان من یمت یارنی اے حارس حمدان جو میرے مولا کے چہنے والا تھا یہ وہ لوگ تھے یہ کمیل یہ حارس حمدان یہ مقداد یہ امار یہ میسم تمار سلمان فارسی بلال تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں یہ وہ لوگ تھے جن پر امیر المومنین ناز کیا کرتے تھے کہ ایسے ہوتے ہیں امام کے جہنے والے مولا ہمیں ان حضراء جن کا نام میں نے لیا ان کے ایمان کے صدقے میں ہمیں بھی اس قدر ایمان عطا فرمائے اور اس قدر مومن بنا دے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل سکیں اور اپنے مولا سے وابستہ اس طریقے سے ہو سکیں جیسے میرے مولا چاہتے ہیں اور میرے مولا کا جملہ یاد ہوگا ناظرین ناظرات کو سامین گرامی قادر کو کہ میرے مولا نے فرمایا تھا علی مولا نے کہ اللہ جیسا رب میں چاہتا تھا تو مجھے مل گیا ہے اب مجھے ایسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا ہے تو میرے مولا کے جملہ سنیے گا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مولا اے اللہ جللہ شانہو محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں بھی ایسا شیعہ بنا جیسا علی چاہتا ہے جیسے بارہ اور چودہ چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیراں کبیراں تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا یہ موت کی بات کر رہا تھا ابیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے میں نے پہلے ہفتے کسی جگہ مجلس میں کہا تھا کہ دنیا موت سے ڈرتی ہے کیونکہ ہم کررار کے ماننے والے ہیں فررار کے ماننے والے نہیں ہیں دنیا بہت سے بھاگتی ہے میں نے پجھلے ہفتے کسی مجلس میں یہاں نی یورک ہی میں کہا کہ پاکستان میں جب بم بلاست ہوتا ہے یا کوئی جیکٹ والا نابالک یابالک ملون وہ آتا ہے مجلس میں اور بم بلاست ہوتا ہے اور وہاں پر کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں میں اس بارے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ تم نے ہمیں مار کے علیس ملاقات کا ہمارا بہانہ بنا دیا ہے ہم تو جائیں گے اپنے مولا کے پاس ہم تو مولا کے پاس جلدی جائیں گے شاید لیٹ جاتے مگر تو نے ہمیں مار کے یہ بتا دیا ہمیں مار اور ہم جلدی اپنے مولا کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا بم بلاسٹ ہوتا ہے ٹھیک دو یا چار یا دس دن کے بعد اسی امام بارگاہ یا اسی گلی محلے میں مجلس ہوتی ہے وہ ماں اس مجلس میں موجود تھی جہاں بم بلاسٹ ہوا اور وہ بچہ بھی اس مجلس میں تھا جہاں ماں لے کر گئی تھی مگر عجب بات ہے کہ اگلے ہفتے جب مجلس ہوتی ہے تو اگر پانچ ہزار یا دس ہزار وہاں لوگ تھے پہلی مجلس میں تو آج وہاں دو چار ہزار زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر وہیں بیٹھی ہے کہ جہاں پر بم بلاست ہوا تھا یہ مودت آل محمد کا تخاظہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا میں رمایہ یا حارس و حمدان میں یا مت یارنی جو مرے گا مجھے دیکھے گا ہم تو مریں گے اور اپنے مولا کی زیارت کریں گے یہ ہمارے مولا کا کہنا ہے یہ ہمارے مولا گہرشاد ہے تم کس سے ملوگے ہمیں کوئی پتہ نہیں تمہاری لاشیں تو ہم نے پاکستان میں دیکھا ڈاگ سنٹر کے کتے آتے ہیں اور آ کر وہ بم بلاست کرنے والے سنی اور شیعہ کو مارنے والے دہشت گرد کی لاش کے ٹکڑوں کو کتے سنتے ہیں اور ہمارا بلیو ہے ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہماری لاش کی وصولی کے لیے فاطمہ کلال امام مہدی اللہ سلام آتا ہے ہمارا سلام ہمارے امام کے نام پر تو یہ گداری ساتھ تھی میری اور پھر ارز کر رہا ہوں جو لوگ جس طریقے سے بھی ایمیل کے ذریعہ سے ٹیوٹر کے ذریعہ سے اور جس طریقے سے بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں سعودی گومنٹ کو پہنچائیں کہ آیت اللہ نمر کی جو موت کا پروانہ آپ نے کٹا ہوا ہے اسے ختم کر دیں اور آغا کو رہائی عطا کر دیں اور چونکہ وہاں پر اور بھی بہت شیعہ ہیں تو شیعہ نے حیدر کرراز سے چیڑ چھاڑ بند کی جائے انشاء اللہ عزیز امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں ہماری بھی دعا ہے کہ یدائش والے یزید اور یزیدیوں کی طرح ختم ہو جائیں گے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے حق کا بول بالا ہوگا باطل کا مو کالا ہوگا یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم سچے امام کے ماننے والے ہیں آج میں دو جملے چاہوں گا کہ امام کے نام پہ کہوں میں موضوعات تو اتنے ہے کہ سرکار جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر ان کی زندگی پہ بحث کی جائے تو عشرے چاہیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہ میرے وہ امام ہیں اللہ اکبر جو جن کا لقب ہے صادق امین یہ بھی اپنے جد کی طرح جس طرح سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کہ یہ لقب تھا امین بھی تھے صادق بھی تھے وہ کافروں میں امین مشہور ہو گئے کافروں میں سچے مشہور ہو گئے اور ایسے سچے ایک مرتبہ میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے ایک لشکر ہے جو وہ لشکر تمہیں قتل کر دے گا تمہیں لوٹ لے گا کتنا کتنا سننا تھا کافر توجہ چاہوں گا میں کافر کلٹ کیا کہتے ہیں نبی نہیں مانا کلمہ نہیں پڑھا مگر کہتے کیا ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے لشکر نہیں دیکھا تو ہمیں قتل کر دے گا ہمیں لوٹ لے گا کر آپ کیونکہ اتنے سچے ہیں اتنے صادق ہیں ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم اس بات کا یقین کر لیں ہم نے دیکھا نہیں اس بات کا یقین کر لیں ہماری آنکھیں پوکا کھا رہی ہیں اگر آپ سچے ہیں آپ صادق میں صادق ہیں میں کہوں گا دادا جد ام جد وہاں کافروں سے امانت اور صداقت کا لہم منوا رہے تھے اور یہاں مسلمانوں میں امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ اپنی امانت و صداقت کا لہم منوا رہے تھے یہ کتنا دیکھیں اتحاد ہے یہ کیسی بات ہے اللہ اکبر ہمارے مذہب میں ویسے تو صداقت کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو بڑی حسین تاریخ ہے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ نبوت میں صداقت کی صندد ملی تو آخر نبی کو بھی ملی اور تاریخ امامت میں صداقت کی صندد ملی تو ہمارے آئمہ کو ملی چاہت قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ نبی بھی سچا ہوتا ہے اور امام بھی سچا ہوتا ہے اللہ اکبر میں ارز کروں آپ کی خدمت عالیہ میں ناظرین محترم میں بات کر رہا تھا کہ ایسے مسلمان نہیں کے بعد دور نکل گئی میں چاہوں گا وقت کے اندر گفتگو ختم ہو ایسے مسلمان نہیں دائج جیسے سعودی جیسے تالبان زالمان جیسے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہم غور تو کریں ہاتھ سے گلے کاٹ رہے ہیں ہاتھوں سے گریبان پکڑ رہے ہیں ہاتھوں سے مارا ماری کر رہے ہیں ہاتھوں میں بندوقیں پکڑ رکھی ہیں رائفلیں پکڑ رکھی ہم پکڑ رکھے ہیں اور زبان کیا ہے زبان سے گالیاں بکتے ہیں زبان سے غیبتیں کرتے ہیں زبان سے گلے اور شکوے کرتے ہیں زبان سے تحمتیں لگاتے ہیں یہ کوئی مسلمان کی بات ہے ہاں ایسا مسلمان اللہ اکبر ایسا مسلمان ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ منزل ایمان میں داخل ہوتا ہے اور ایمان کے کیا کہنے ایمان کے کیا کہنے کہ مولا سرکار مصطفیٰ نے سرکار علی ابن ابی طالب کو خندق کے میدان میں یہ کہہ کے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں روانہ کیا تھا کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے تو علی ہے ایمان مکمل علی ہے ایمان مجسم اب علی کے قریب ہوئی جائے جو کبھی بے ایمان نہ رہا ہو پہلے منزل اسلام آئی پھر منزل ایمان آئی اور جب ایمان کے اس درجے پہ چلا جائے تو پھر متقی کہلائے گا سائب تقوی کہلائے گا مان ہوگا سچوں کے قریب وہ جائے گا جو بہترین مومن ہوگا سچوں کے قریب وہ جائے گا جو صاحب تقوی ہوگا سچوں کے قریب وہی جانے کے قابل ہے جس میں یہ عمل پائے جاتے ہوں اللہ اکبر اور تقوی کے بارے میں ایک جملہ حدیہ کرتا چلوں ناظرین ناظرات المہدی ٹی وی کے ناظرین محترم وناظرات محترم امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ حدیہ کر رہا ہوں کسی نے پوچھا جب نے رسول اللہ مجھے دکلیف ہوتی ہے میں ایک بات کرنا چاہوں گا ترمیان میں کہ میں ٹی وی چینل دیکھتا رہتا ہوں مذہبی پروگرام بھی دیکھتا ہوں اور دوسرے پروگرام بھی دیکھتا ہوں کیونکہ ہماری نظر رہتی ہے مجھے کباب تکلیف ہوتی ہے ہم بھی مشترقہ پروگراموں میں جاتے ہیں اینکرز ہمیں بھی بلاتے ہیں اگر ہم وہاں کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے دوسرے مہمان کو تکلیف پہنچے پس رات ایک سنت رسول کی بڑی باتیں کرتے ہیں بگر سنت چہرے پر نہیں اور بلاتے علماء کو اور ہنٹ ہنٹ کی باتیں کرتے ہیں وہ اور وہ شیعہ علماء وہاں بیٹھے ہیں پاتا نہیں وہ کیسے شیعہ عالم ہیں جو وہاں پر اس بات پہ اتجاج نہیں کرتے کہ ایک طرز شیعہ عالم حدیث رسول کو بیان کرتا ہے قرآن کی آیت کو بیان کرتا ہے ومد مقابل سے کوئی صفینیوں کو لے آتا ہے اور کوئی جمل والوں کو لے آتا ہے خیال کیا جائے دوسرے کی کا خیال کرنا چاہیے اور ضروری ہے کہ بیلنس کا پروگرام ہو جس میں ایسا نہ ہو کہ یا کر کسی عالم دین کا یا کسی سید کا یا غیر سید گلل دکھائے بیلنس کی گفتگو ہو اور موضوع پہلے تیہ ہو جائے کہ اس سے آگے نہیں جانا اور کوٹ بھی یہی کچھ کرنا ہے تو چلے میں وہ بڑی عجیب باتیں کر رہے تھے خدا حدایت دے کبی ملے تو ان سے بات کریں گے اللہ سلی محمد عالم ایک جملہ سنیے گا افسوس ہے کہ جب میں سپیڈ پکڑتا ہوں تو ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے بڑی عرصے کے بعد اس طرح پروگرام کرنے کا ذہن میں یہ خیال آیا اور مولا مولانا صاحب کے بچوں کو سلامت رکھے اور ہمارے رزی کو سلامت رکھے جو پروگرام اچھے طریقے سے کرتا ہے خدا المہدی فونڈیشن کو سلامت رکھے خدا المہدی سینٹر کو سلامت رکھے خدا المہدی ٹی وی کو سلامت رکھے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عج الفرج عرد کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے صحابہ یبن رسول اللہ امام حسین سے یبن رسول اللہ ان کے بعد آئیے امام نن لابدین ہیں ہمارے بارہ امام ہیں آخر تک چلے جن تجالت کا وقت نہیں ہے میں نفس مطلب پہ آ رہا ہوں یبن رسول اللہ یہ کہ سوال کرتے تھے رسول اللہ کے بیٹے یہ بتائیے اور لطف آتا ہے ایک شخص نے سوال کیا یبن رسول اللہ کس امام سے جس کی شہادت کی شب منا رہے ہیں شہادت منا رہے ہیں مجلس کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے یہ امام کون ہے یبن رسول اللہ مت تقوی تقوی کیا ہے آپ ناظرین اپنے امام کے جملوں کو بطور حدیہ ساتھ لے جائیے اور کوشش کیجئے کہ عمل ہو جائے عمل اس بات پہ ہو گیا تو کیا ہی کہنے اب دو لفظوں میں علم کے سمندر نے اس کو بند کر دیا اور کیا کہا کیا فرمایا میرے مولا نے سوال ہویا منصول اللہ مت تقوی تقوی کیا ہے میرے مولا نے فرمایا میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں امریکہ یورپین ممالک کینیڈا یعنی ممالک میں رہنے والے امام کے جملے کو سمجھیں آج کی گفتہو میں اگر میرے امام کا پیغام آپ تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ذکر کامیاب ہے مگر آج کی حد تک ہم مولا تقویٰ کیا ہے مولا فرماتے ہیں اے ہمارے چاہنے والے انہیں عجب سوال کیا جس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے کہ جعفر صادق ہی کو حق ہے جن کے لا تعداد شاگرد ہیں بلکہ ان بھائیوں کے امام ان کے شاگرد ہیں میں ابھی آتا ہوں شیطان اسی بھی ہو جائے اللہ اکبر سولہ فرماتے ہیں کہ سرکار جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام فرماتے کہ کانٹوں کی وادی ہو کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوں دیکھئے سمجھا اسے رہے ہیں بتا اسے رہے ہیں سمجھا ہمیں رہے ہیں اللہ اکبر تفصیلات کا وقت نہیں ہے میں ذرا بھی دائے بائیں چلا گیا تو گفتگو طویل ہو جائے گی اللہ اکبر کانٹوں کی وادی ہو کانٹے ہر طرف بچھے ہو کانٹوں کا جنگل ہو کسے کہہ رہے ہیں قیامت تک کہنے والوں کہہ رہے ہیں شاید اشارہ ہماری جانب ہے اے نیویارک میں رہنے والوں اے امریکہ میں رہنے والوں اے سڑکوں پر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہیں یہاں قدم قدم پہ دعوت گناہ دی جاتی ہے یہاں قدم قدم پہ شراب میں سمجھ تو مفت مل رہی ہے آپ یہاں کئی دفعہ ہم آئے پاکستان سے آتے ہیں تو یہ عرب والے دوبئی والے جہاز والے جو ہیں یہ دیتے ہیں ہم صاف دیکھتے ہیں کہ بندے پاکستان چھوڑتے ہیں اور دوبئی تک پتہ نہیں کتنی بوتلے پھی جاتے ہیں کتایا جا رہا ہے یہاں پر دعوت گناہ عام ہے یہاں شراب سستی ہے پانی مہنگا ہے یہاں قدم قدم پہ دعوت گناہ ہے اسی لیے قدم قدم پہ حرام غزہ ہے اور یہی وجوہات ہے کہ اولاد قدر نہیں کرتی کوئی کسی کے احترام نہیں کرتا ارے احترام تو وہی کرے گا نا عالم دین کا یا اپنے دیندار بھائی کا یا اپنے مومن بھائی کا یا مومن بہن کا جو حلال کھائے گا جس نے جعفر سادق کی فقہ کے مطابق عمل نہیں کیا ہوتا اس کا یہی حال ہے وہ برا نہ کہے گا تو کیا کرے گا وہ برائی نہ کرے گا تو کیا کرے گا امام فرما رہے ہیں قدم قدم پہ کانٹے بچھے ہوں جس طرح شراب زنا ہر طرح کی بربادی موجود ہے اب امام بتا رہے ہیں ماز چاہتا ہوں میں سسپنس پیدا نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اس بات کو سمجھ نہیں کی زحمت کرے اور متوجہ ہو جائے اللہ اکبر فرما ہے کانٹوں پادی ہو جنگل ہو کانٹوں کا ہمارا چانے والا مومن آل محمد جعفر صادق کشیہ میرے دادہ علی کے ماننے والا مولائی موالی میرے دادہ حسین کا ماتم کرنے والا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اس کانٹوں بھری وادی سے اپنا دابن بچا کے نکل جائے وہ شیعہ نہیں ہے جو اس رنگ میں رنگ جائے یہ تو مولا فرماتے ہیں انہیں آپ کو ہمارا شیعہ کہتے ہو ہمارے لئے زینت بن کے رہا کرو مسئیبت دکھ بن کے نہ رہا کرو بلکہ یہاں تک فرما دیا اب یہ باتیں لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا لوگ کیا باتیں کرتے ہیں دین کی باتیں عزیز آن محترم سامین گرامی قدر ناظرین محترم ناظرین و ناظرات اسی کی سمجھ میں آئیں گی جو اندر سے دیندار ہے جو دین پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا دین خواہشات کا نام نہیں ہے دین تیرے میری باتوں کا نام نہیں ہے دین ہمارے ارادوں کا نام نہیں ہے ہم جو کہیں وہ دین بن جائے یہ دین نہیں ہے دین وہی ہے جو اللہ کا دین ہے جس کے لئے انبیاء و مرسلین آئے جس کے لئے آئے ماتحار آئے جس کے لئے اہل بیت اتحار نے قربانی آ دی سلات کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں جاؤ اللہ اکبر ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو دامند بچا کے نکل دین کو پیچھے چلانے کا نام نہیں ہے کہ دین ہمارے پیچھے چلے ہم کو حکم ہے کہ ہم دین کے پیچھے چلے دین ہماری اتباع نہیں کرے گا ہم دین کی اتباع کریں گے ایسے ساری دنیا انکار کر جائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا ایک جملہ آگیا تو سن لیں دنیا خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے تو خدا بڑا نہیں ہو جاتا اور ساری کائنات اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اس کی خدای میں کم ہی نہیں آسکتی خدا کو کوئی مانے تو بھی خدا خدا ہے کوئی نہ مانے تو بھی خدا خدا ہے رب ذل جلال ہے اللہ جل شان ہے اللہ سبحان و تعالی ہے ترکار مصطفیٰ کو کوئی نبی مانے تو بھی وہ نبی ہیں نہ مانے تو بھی وہ نبی ہیں ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آسکتا کوئی اگر انہیں مان لے اور نہ مانے تو بھی فرق نہیں آسکتا تیرے میرے ماننے سے مصطفیٰ بڑھتا نہیں ہے اور انکار کرنے سے وہ کم نہیں ہوتا اسی طرح جملہ اپنے عقیدے کا کہہ رہا ہوں کوئی علی کو مانے تو بھی علی علی ہے کوئی نہ مانے کی کوشش کرے گا تو علی چھوٹا ہو جائے گا تو علی نکتہ بائے بسم اللہ بنے گا اور علی بلند ہو جائے گا تو دوش نبی کا سوار کہلائے گا کوئی علی کو مانے تو بھی علی علی ہے کوئی نہ مانے تو بھی علی علی ہے ساری کائنات علی کو مانے علی کا بڑھتا کچھ نہیں ہے ساری کائنات علی کو نہ مانے علی کا گھرتا کچھ نہیں ہے ایک جملہ موالی آنے حیدر کررار جو میرے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بطور حدیعہ پیش کر دوں ساری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں ہے اور جسے محمد و آل محمد کی محبت کا اقرار واجب ہے مودت اہل بیت واجب ہے ارز کر رہا تھا آت کی خدمت علی میں دو جملے بڑے مشہور ہیں تفصیلات کا وقت ہی نہیں رہا دو جملے بڑے مشہور ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہیں بزر علماء نے پڑھا کہ ان کا ایک درم بطور جرمانہ یعنی سزا کے دور یعنی جو سیدوں سے پوچھے ایک درم کا جرمانہ تو شیخوں سے پوچھے ایک جرم انام تو دور کے لوگ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ حاضر ہوئے شیعہ حاضر ہوئے حاضر ہوئے اور کہا کہ درہ توجہ چاہوں گا میں بات ذرا عجیب سی سامنے آ گئی ہے حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا اب تو بڑا مسئلہ بن گیا ظاہر ہے شیعہ بچارے غریب ہی ہوتے ہر دور میں کئی غریب ہوتے اور کئی ہوتے ٹھیک تھاک ہیں ظہرن غریب بنے ہوتے ہیں سینٹر کی خدمت نہ کرنا پڑے علماء کی خدمت نہ کرنا پڑے دین کی خدمت نہ کرنا پڑے وہ تھے ٹھیک چاہ گئے اپنے سارے مسائل حل کر لیتے ہیں مگر جب دین کی بات آتی ہے اور امام اور مذہب کی بات آتی ہے تو وہاں پر غربت کا اظہار کرتے ہیں تو کہے میرے مولا کے پاس اللہ محمد وعال بن وعج الفرج وشریف ناظرین بہت یقین فرمائی آج میں امام کی اوپر بڑا ہی میٹر لے کر آیا مگر چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی پر بات ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا کبیرا کہا کہ مولا آپ کیا بنے گا آپ اندازہ لگائیے کہ میرے امام نے کس طریقے سے مسئلہ حل کر دیا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ امام چھٹی دے دیں گے کہیں گے ٹھیک ہے یار جس کے پاس پیسے ہیں وہ یہ کام کرے جو قریب ہے وہ نہ کرے اس خیال میں تھے کہ امام چھٹی دے دیں گے میں میرے درس بھی نہ آیا کرو اللہ محمد وعال محمد امام چھٹی دے دیں گے مسجد بھی نہ آیا کرو مجھ سے مسئلے بھی نہ پوچھا کرو تو میں ذرا لطف لے کہ یہ بات کر رہا ہوں آج پہلی برتبہ المہدی ٹی وی پہ بڑے پرسکون طریقے سے میں فولہ کی بات کر رہا ہوں میں چاہتا تو ایک ہی واقعہ جس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں ایک آدھ واقعہ بہت ڈھیلی ڈھیل انداز میں بیان کر کے میں چھوٹ دیتا اور بات پوری ہو جاتی نہیں اس انداز سے ہمارا برخوردار ہمارا بیٹا رضی یہ کام کر رہا ہے میرے دل چاہتا ہے کہ جان میں چھاور ہو جائے مولا کے نام پہ مولا ان بچوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور یدین کے کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے تو وہ ہمارے شیعہ جو میرے مولا جعفر صادق کے شیعہ تھے وہ اس ذہن سے آئے کہ مولا کہیں گے چھوٹی کرو چھوٹی کر لو اور کل سے ہمارے پاس نہ آنا پیسے جو نہیں مولا نے کیا جو مولا اچھات فرمایا چھوٹی کر لو درس بھی چھوٹی ہو گئی مسجد کی چھوٹی وہ مولا سے اصل میں اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسئلے ہم سے بھی پوچھتے ہیں باقی علماء سے پوچھتے ہیں ایک مسئلہ گھوماتے ہیں فون اوپر آج کل ویسے ہی فون پیکج والا فون ہوتا ہے فون سستا ہوتا ہے مسئلے کو پھیلاتے ہیں ادھر ادھر ہر طرف کہیں سے کوئی راستہ مل جائے کوئی ایسا مولوی مل جائے جو ہماری مرضی کا مسئلہ بتا دی تو وہ بھی اس چکر میں دیکھے کہ مولا آپ کیا کریں کیا کہنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اے ہمارے امام سارے صادق ہیں سارے امین ہیں یہ بتا دیں جملہ سنتے جائیے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فقہ جعفری کہناتی ہے یہ فقہ فقہ محمدی بھی ہے توجہ چاہوں گا میں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و آوسطنا محمد و کلنا المحمد ہمارا پہلے بھی محمد ہمارا دنمیان والا بھی محمد ہمارا آخر والا بھی محمد ہم کل کے کل محمد ہیں ہمارے دور علیدہ ہو سکتے ہیں سن اور سال علیدہ ہو سکتے ہیں گھر اور مقام علیدہ ہو سکتے ہیں مگر ہمارے قول و فعل میں تعداد نہیں ہے اور ایک بات المہدی ٹی وی سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کوئی مائی کلال شیوخ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا نہ صبح قیامت تک کہہ پائے گا کہ سرکارِ مصطفیٰ سے لے کر سرکارِ قائمِ آلِ محمد تک کسی معصوم نے کسی غیرِ معصوم کے سامنے زانوِ عدب تہہ کیا ہو کچھ حاصل کیا ہو ہمارے آئمہ وہ ہیں جنہوں نے سب کو دین سکھایا ہے سب کو پڑھایا ہے مجھے نہیں ملتا کہ سرکارِ ابو طالب کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکے جنابِ خدل کبرا کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکے جنابِ فاطمہ بن تیاسد کے بارے میں کوئی کہہ سکے کوئی نہیں کہہ سکتا لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ کہیں گے مانتے بارہ و چودوں کہیں فقہ کا نام جعفر جعفری ہے رکھا ہوا ہے جعفری نہیں یہ فقہِ محمدی ہے یہ فقہِ علوی ہے فقہِ حیدری ہے یہ فقہِ حسنی ہے یہ فقہِ حسینی ہے یہ فقہِ عابدی ہے یہ فقہِ باقری ہے یہ فقہِ جعفری ہے یہ فقہِ قازمی ہے یہ فقہِ رازوی ہے یہ فقہِ تقوی ہے یہ فقہِ نقوی ہے یہ فقہِ عسکری ہے اور یہ فقہِ مہدوی ہے کیونکہ میرے امام کو فقت مل گیا اپنے آبا و اجداد کی احادیث کو جمع کرنے کا اور تفصیلات کا وقت نہیں ہے مولا کی بہت بڑی یونیورسٹی تھے بڑی یونیورسٹی تھی بڑے طالب علم تھے بڑے بڑے مسلمانوں کے جو بعد میں لیڈر بنے وہ میرے مولا کے شاگرد ہیں لنگر بھی میرے مولا کا کھایا ہے اور علم بھی میرے مولا سے حاصل کیا ہے تو میں بات کر کے ایک اور بات کرتا ہوں اور پھر میں زحمت کو دماغ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک بیان ایسا ہو جائے امام کے نام پر تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ ہم نے کوئی حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد تو ناظرین محترم میرا جملہ آپ کے اضحانِ عالیہ میں موجود ہوگا اللہ اکبر کے امام سے شاید چھٹی لینے کے تھے کہ جو مولا کیا کریں اب وہ پیسے کو مسئلہ بن گیا ہے اب کیا کریں گے وہاں جانے کو دل نہیں کرتا اور یہاں آپ کے پاس آتے ہیں تو جرمانہ پڑتا ہے ایک درم کا میرے مولا نے پرمائے اتنے پسینے پسینی کیوں ہو گئے ہو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کونسی ایسی مشکل آگئی جو مشکل کشا کے بیٹا حل نہ کر سکے اللہ اکبر اللہ اکبر کونسی ایسی مشکل ہے جو ہم اہلِ بیت حل نہیں کر سکتے ہم علی کے لال حل نہیں کر سکتے تو کہ مولا حل فرمائیے کا کوئی بات نہیں بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جو ادھر سے پوچھے گا درم لے گا دینار لے گا اور یہاں سے جو پوچھے گا اسے جرمانہ پڑے گا ایسے کرو وہاں سے دنیا لیتے آؤ اور یہاں سے دین لیتے جاؤ کوئیہ میرے مولا نے ایک جملہ یہ بھی بتا دیا آپ اندازہ لگائیے مولا فرماتے ہیں وہاں دنیا ہے یہاں دین ہے اس لیے دین چونکہ انہوں نے پھیلایا ہے بس آخر جملہ کہوں میں یہ شاگرد تھے حضرت ابو حنیفہ اب اندازہ لگائیے یہ جو ہمارے امام بارہ ہیں کہ کہ ایک ہے کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ سرکار مصطفیٰز لے کر سرکار مہدی تک کوئی کہیں تضاد آیا ہو یہ جو باپ نے کہا بیٹے نے انکار کیا جو بیٹے نے کہا باپ نے انکار کیا نہیں بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھئے باپ کی زندگی میں امام علی امام علی سرکار مولا متقیان کی زندگی میں امام کی موجودگی میں امام کی اجازت سے امام حسن نے فیصلے کی ہے بڑے موجزات دکھلایا ہے تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے مہا سے دنیا لیتے آؤ یہاں سے دین لیتے جاؤ یہ مسلمانوں کے جو دکھ کی بات میں کرنے جا رہا ہوں جیسے پہلے بھی کی ہے کہ وہاں ان کے بڑے بیان بیان دیتے ہیں وہ یہ فرماتے تھے اگر محمد و آل محمد کے اقوال کو کوئی بیان نہیں کرتا رات ایک ٹیویہ کر جو اچھا لگا اس ٹیویہ پر میں نے ایک مومن نام بھی بڑا اچھا ہے چند اس نے بڑا پیارا جملہ کہا اس نے کہا کہ کوئی آپ کو ڈر خوف نہیں اس نے کہا کہ میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ رزق بھی کوئی نہیں چھین سکتا اور موت بھی قریب نہیں آسکتی انسان کے قول و فیلم میں تضاد نہ ہو تو میں آپ کے سامنے کوئی تفصیلات کا وقت ہی نہ رائے میرے پاس ایک جملہ سنیئے اور میں ایک جملہ مصائب کا بھی پڑھوں گا کیونکہ مولا کی شہادت ہے شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو مولا کی خوشی میں خوشی کرے اور غمی میں غم کرے یہ شیعہ کی دو لفظوں میں تعریف ہے اب میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں میں بات کر رہا تھا تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے یہ امام کے شاگرد ہیں امام سے مسائل پوچھتے تھے بہت کچھ سیکھا جو سیکھا میں بتا نہیں سکتا تفصیلات کا ایک گھنٹہ اور چاہیے ایک جملہ ہے ایک ہی بحث کر شاگرد تھے اور میرے مولا امام جعفر صادق استاد یہ شاگرد اب میں یہ بات کیسے کروں کہ فقہ ان سے لی گئی ان کے چار مکاتی بے فکر ہیں ہمارے امام بارہ ہیں فقہ ایک ہے ان کے چار امام ہیں چاروں کی فقہ ہیں علیدہ علیدہ ہے اور ہر ایک کچاروں کا آپس میں اختلاف ہے ہر مسئلے میں اختلاف ہے میں چیلنگ کے ساتھ اور انتہائی دیدہ دلیوی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اگر ہمارے بارہ امام چودہ معصوم کا آپس میں کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اللہ اکبر چاگرد تھے میرے مولا استاد میرے مولا نے بڑا کچھ سکھایا اور ان کا جملہ ماشاءاللہ ناظرین محترم کو یاد ہوگا جو المہدی ٹی وی واج کرتے ہو المہدی ٹی وی دیکھا کرو آپ کو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا اور اقیدہ اور عمل کی اصلاح ہوگی اقیدے پر بھی قائم رہنا اور عمل پر بھی قائم رہنا جس میں آ رہا ہوں اللہ اکبر اقیدے اور عمل پر قائم و دائم رہنا میں بیان کو چونکہ وقت ہو گیا پورا میں ایک جملہ سنیے کہا یہ شاگرد اور میرے مولا استاد ان کا جملہ اگر دو ساتھ شاگردی یا جعفر صادق کے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا یعنی ہلاکت کے مطلب مقابل کیا ہے زندگی میری زندگی کس نے دی ہے مجھے جعفر صادق زندگی دی ہے یعنی میری زندگی جعفر صادق کے صدقے میں ہے اور انہی کے بڑا ایک جو جمہوریت کا امام تھا حضرت عمر انہوں نے کہا تھا لَوْ لَعَلِيُنْ لَحَلَكَهُمَرَ علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یعنی جمہوریت کا امام یہ کہتا ہے لَوْ لَعَلِيُنْ علی نہ ہوتا تمہیں ہلاک ہو جاتا فقہ کا امام یہ کہتا ہے جعفر صادق نہ ہوتا اس کی شاگردی نہ کرتا دو سال تمہیں ہلاک ہو جاتا تو پتا کیا چلا وہ بھی لولا کہہ رہے تھے یہ بھی لولا کہہ رہے تھے ہم دنیا کو ایک ہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ خدا را فرق کرو کہ لولا والے کون ہیں اور مولا والے کون ہیں ہمیں آج بھی سینہ ٹھوک کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں لولا کے ماننے والے نہیں ہیں دنیا اگر واقعا اہلِ بیتِ اطحار کو مان لیتی کہ امام کی شہادت عجیب ہے یقینا آنکھیں برس پڑھیں ازادارانِ مظلومِ کربلا کائنات کی ہر شہادت قربان حسین کے نام پر کائنات کا ہر مسائب قربان حسین کے نام پر میرے بولا کی دو شہادتوں کے دو ہی طریقے مسلمانوں نے وضع کیے تھے یا تلوار سے سیدوں کو مارا یا زہر دے کے مارا زہر دیا گیا میرے مولا کو میرے مولا تڑپے دو بچیاں تھی جو سینے سے لپٹ کے رہی تھی بابا آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا بابا ہمارا کیا بنے گا مگر میں نے مقتل کی کسی کتاب میں عزادارانِ حسین ابن علی یہ نہیں دیکھا اے جعفرِ صادق پہ آسو بھانے والے مومنین و مومنات میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ ان بچیاں کو کسی نے تماشیں مارے ہو ان بچیاں کو کسی نے بادو سے پکڑ کے اٹھایا ہو کہ مت رہو جعفرِ صادق کو کسی نے بالوں سے پکڑا ہو کسی نے گوشوارے چھینے ہو ہائے یہ وہ قدر تھا حسین کی سکینہ کا کہ جس کے گوشوارے چھینے گئے جس کو بالوں کے بالوں سے پکڑ کے زمین پہ پچھکا گیا اور زمین پہ مارا گیا اور خدا گواہ ہے اتنا مارا گیا کہ روتی بھی تھی زخمی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تماشے کھا کھا کے رو رو کے کہتی تھی میرا بھئیہ سجاد انصاف تو کرو بابا بھی میرا مارا جائے اور رون بھی میں نہیں اور یہ سکینہ ہے خیمیں جل رہے تھے جلتے خیمہ سے بی بی نکلی آخری جملہ التماسے دعا ارتے کے دامن کو آگ لگی تھی حمید کہتا ہے میں پیچھے گیا کہ آگ بجھاؤں بی بی زمین پہ گری چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سیدزادی ہوں ایک مرتبہ جب یہ کہا بی بی کہتی ہے کہ تُو مجھ پہ ترس کھا رہا ہے مجھے کربلا کے میدان میں کوئی ترس کھانے والا نظر نہیں آتا ایک مرتبہ کہا اگر ترس کھا لیا ہے رحم کر دیا ہے تو مجھے بتا اے نطریقہ نجف نجف کا راستہ کاؤن ہے حمید سے کاغذ بھی گر گیا کلم بھی گر گئی خواہ کے کربلا کو اٹھا کے سر میں ڈال کے کہتا ہے اور سیدوں اور سیدوں کی بچیوں تم پر کیسی مصیبتیں آگئی کہ یہ رات کا وقت ہے انہیرہ ہے دشمن زمانہ ہے تُو نجف جا کے کیا کرے گی سکینہ رو کے کہتی ہے میرا دادا علی نجف میں رہتا ہے کہوں گی اے کائنات کے مشکل کشاہ دادا اے کائنات کے مشکل کشاہ دادا آکے ہماری مدد کر تُو نے نجف آباد کیا ہمارے خیمے جل گئے ہمارا باب ہمارا گیا ہمارے ہان بچر ججوان اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ الشریف